دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو مجھ پر افسوس میں تابستانی میوہ جمع ہونے اور انگور توڑنے کے بعد کی خوشہ چینی کی ماند ہوں نہ کھانے کو کوئی خوشہ اور نہ پہلا پکا دل پسند انجیر ہے دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے لوگوں میں کوئی راستباز نہیں وہ سب کسب گھات میں بیٹھے ہیں کہ خون کریں ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے ان کے ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں حاکم رشوت مانگتا ہے اور قاضی بھی یہی چاہتا ہے اور بڑے آدمی اپنے دل کی حرس کی باتیں کرتے ہیں اور یوں سازش کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا تو اونٹ کا ٹارے کی ماند ہے اور سب سے راستباز خاردار جھاڑی سے بدتر ہے ان کے نگہبانوں کا دن ہاں ان کی سزا کا دن آ گیا ہے اب ان کو پریشانی ہوگی کسی دوست پر اعتماد نہ کرو ہم راز پر بھروسہ نہ رکھو ہاں اپنے مو کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حکیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا میرا خدا میری سنے گا اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا میں خداوند کے کہر کی برداشت کروں گا کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے یہ دیکھ کر رسوا ہوگا میری آنکھیں اسے دیکھیں گی وہ گلیوں کی کیچ کی مانت پاعمال کیا چھائے گا تیری فصیل کی تعمیر کے روز تیری حدود بڑھائی جائیں گی اسی روز اسور سے اور مصر کے شہروں سے اور مصر سے دریائے فراد تک اور سمندر سے سمندر تک اور کوہستان سے کوہستان تک لوگ تیرے پاس آئیں گے اور زمین اپنے باشندوں کے عمال کے سبب سے ویران ہوگی اپنے آساسے اپنے لوگوں یعنی اپنی مراز کی گلہ بانی کر جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جل آدمیں پہلے کی طرح چرنے دے جیسے تیرے ملک مصر سے نکلتے وقت ویسے ہی اب میں اس کو اجائب دکھاؤں گا قومیں دیکھ کر اپنی تمام توانائی سے شرمندہ ہوں گی وہ مو پر ہاتھ رکھیں گی اور ان کے کان بہرے ہو جائیں گے وہ سام کی مانت خاک چاٹیں گی اور اپنی چھپنے کی جگوں سے زمین کے کیڑوں کی مانت تھر تھراتی ہوئی آئیں گی وہ خداوند ہمارے خدا کے حضور ڈڑتی ہوئی آئیں گی ہاں وہ تجھ سے حراسہ ہوں گی تجھ سے کون ہے جو بد کرداری معاف کرے اور اپنے مراز کے بکیہ کی خطاؤں سے ترگزر کرے وہ اپنا کہرہ ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا کیونکہ وہ شفقت کو پسند کرتا ہے وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا وہی ہماری بد کرداری کو پائمال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہہ میں ڈال دے گا تو یاکوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تُنہیں قدیم زمانہ میں ہمارے باب دادا سے قسم کھائی تھی آمین